ناظرین بزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بات کی تھی آج ہم عظیم پیغمبر کی عظیم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اس وقت ہوئی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک نوے یا بعض روایات کے مطابق چھاسی سال تھی تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بیوی حاجرہ کا مقام بہت بلند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضور اطرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش دو ہزار سات سو برس پہلے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک نواسی سال اور آپ علیہ السلام کے ہاں بارہ بیٹے پیدا ہوئے خاضی محمد سلمان منصور پوری کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ہزار دو سو چالیس سال پہلے کا ہے خاضی محمد سلمان منصور پوری کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ہزار دو سو چالیس سال پہلے کا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش نہ صرف دعائے ابراہیم کی بارگاہِ الٰہی میں مقبولیت کی سنت تھی بلکہ بارگاہِ الٰہی سے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو دی گئی بشارت کی تکمیل بھی تھی اسی لیے آپ علیہ السلام کا نام اسماعیل پڑھا علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اسماعیل اسماع اور عیل دو لفظوں کا مرقب ہے جس کے معنی خدایہ سنو کے ہیں قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عصاف حمیدہ کا ذکر آیا ہے اللہ نے آپ کو اپنا رسول اور نبی کہا وعدے کا سچا کہا اور کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم لیا کرتے اور پروردگار کے ہاں برگزیدہ تھے سورة النساء میں آپ کا تذکرہ عدریس اور ذلکفل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے آپ کو صبر کرنے والا کہا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا اور صالحین میں سے قرار دیا گیا حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کا لطب عطا ہوا آپ میں بلا کی تیزی تھی آپ علیہ السلام اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے اور اللہ آپ کو ان پر فتح عطا فرماتا اسماعیل علیہ السلام کے سراپے سے متعلق بیان ہے کہ آپ کا سر چھوٹا گردن مضبوط ہاتھ اور پاؤں لمبے تھے آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو چھوٹے آپ علیہ السلام کی آنکھیں چھوٹی ناک لمبی تندھے چوڑے امبیاں لمبی اور خوبصورت تھیں آپ علیہ السلام کافروں پر سختی کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریکزار میں چھوڑ کر چلے گئے تو پچھ ہی دنوں میں بی بی حاجرہ کے پاس موجود زادے راہ اور پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا اسی دوران جب ننہی اسماعیل کو پیاس لگی تو سیدہ حاجرہ صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر پریشانی کے عالم میں بھاگتی رہی سیدہ نے سات چکر کاٹے جب تھک ہار کر بیٹے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل زمین پر ایڑیا رگر رہے تھے اتنے میں ایک آواز گنجی جو دراصل جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز تھی اللہ کے مقرب فرشتے نے پوچھا آپ کون ہے جواب دیا میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہوں جبرائیل امین نے پھر پوچھا تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا سیدہ نے فرمایا اللہ کریم پر جبرائیل امین پھر گویا ہوئے بے شب تم نے کفالت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا اتنی دیر میں بچے نے پاؤں کی انگیلیوں سے زمین کو کھرچا تو وہاں سے پانی نکل پڑا اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام بہتے پانی کو روپنے کی کوشش کرنے لگیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ حاجرہ مدد کی تلاش میں ایک تھکے ماندے انسان کی طرح پہاڑ پر چڑھیں تو کچھ آواز محسوس کی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب خاموش ہو جا میں نے تیری آواز سن لی ہے پھر ایک فرشتہ آیا اس نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو چشمہ اول پڑا اور سیدہ علیہ السلام اس کو مشکیزے میں ڈالنے لگی اپنے بیٹے کی پیاس مٹانے کے لیے صفا اور مروہ نامی پہاڑوں کے درمیان پریشانی کے عالم میں تیز تیز چکر لگانا ممتہ کے جذبے کا اظہار تھا یہ اظہار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور حضرت حاجرہ کا یہ عمل قیامت تک سعی کے نام سے ہر حاجی کے لیے لازم قرار دیا گیا سورة البقرہ کی آیت ایک سو اٹھاون میں اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور کہا کہ پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گلہ نہیں کہ ان کے درمیان تواف کرے یہی نہیں بلکہ بہتے چشمے کو روکنے کی کوشش میں سیدہ حاجرہ کے موں سے زمزم یعنی ٹھہر جا کے جو الفاظ عدا ہوئے اللہ نے انہیں بھی عمر کر دیا اور اسی نسبت سے کوئی کا نام زمزم پڑا بظاہر ابراہیم اور حاجرہ کے شیرخار اسمائیل کی پیاس بجھانے کے لیے عرب کے ریکزار میں ایک موجزے کی صورت جاری ہونے والا چاہے زمزم چار ہزار سال گزر جانے کے باوجود آج بھی جاریوں ساری ہیں ایک وقت میں آب زمزم کا چشمہ خوشک ہو چکا تھا جسے اشارہ خداوندی سے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے دوبارہ سے کھدوایا جو آج بھی اپنی پوری فیاضی کے ساتھ جاریوں ساری ہے حضرت عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم اٹھارہ فٹ لمبا چودہ فٹ جوڑا اور پانچ فٹ کہہ رہا تھا آج تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزرنے پر بھی کوئی کی پیمائش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ جاوید موجزہ ہے یا بے شفا ہے اس میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ یقصہ رہتی ہے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جرہ سے کچھ کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے دوسرے کوئوں کی نسبت زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افضائش اور آلائش سے پاک ہے بخاری کی نوایت ہے کہ جب حضرت اسمائیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قابے کے بنیاد رکھ رہے تھے تو ابراہیم اپنی زبان میں خطاب کرتے اور اسمائیل عربی زبان میں جواب دیتے تھے مختلف نوایات میں ہے کہ حضرت اسمائیل پہلے فرد تھے جنہوں نے عربی زبان میں بات کی تھی سب سے پہلی عربی کتابت کو بھی آپ سے نسبت دی گئی ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام بے شمار صفات کے مالک تھے جن میں سے ایفائے اہد آپ کی وہ صفت ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو صادق الواد شمار کیا حضرت سفیان سوری سے روایت ہے کہ حضرت اسمائیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شہر آئے ساتھی نے کہا کہ یا تو آپ جا کر کچھ قریب لائیں اور میں ادھر بیٹھتا ہوں یا میں جا کر لاتا ہوں آپ ادھر بیٹھیں فرمایا تم جاؤ میں ادھر تمہارا انتظار کرتا ہوں پس وہ شخص شہر میں داخل ہوا اور بھول گیا آپ علیہ السلام خاصا وقت اس کے انتظار میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ واپس آیا اور کہا کہ آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ میں تیرے آنے تک تیرے انتظار کروں گا ابن کسیر لکھتے ہیں کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے جب آپ علیہ السلام بالک ہوئے تو اللہ کریم نے سمندر سے سو گھوڑے نکالے اور وہ مشیعت الہی سے مکہ میں چرتے رہے پھر اللہ کریم ان کو آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے آپ صبح اٹھے تو وہ آپ کے دروازے پر تھے آپ نے انہیں رسیاں ڈالی اور سوار ہوئے انہوں نے بچے دیئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد ان پر سوار ہوئی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے پالو اور ان کی نسل بڑھاؤ کہ یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی مراز ہیں یہاں بات کرتے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کے واقعے کی جب اطاعت گزار باپ کے حوصلے اور بیٹے کی فرما برداری پر تمام عالم دنگ رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھوڑی لو اور ہمارے ساتھ گھاٹی پر چلو تاکہ ہم گھر کے لیے لکنیاں لائیں یہ ارادہ دیکھ کر شیطان نے کہا کہ اگر آج میں ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو کبھی نہیں بہکا سکوں گا ایک آدمی کی صورت میں سیدہ حاجرہ کے پاس گیا اور بولا تمہیں پتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں ماں نے کہا گھاٹی پر دونوں لکنیاں لینے گئے ہیں شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا ہے ماں نے جواب دیا پھر تو انہیں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے شیطان بی بی حاجرہ سے مایوس ہو کر پھر بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں بیٹے نے جواب دیا ہم گھاٹی پر لکنیاں چننے جا رہے ہیں شیطان نے کہا اللہ کی قسم وہ تمہیں زباہ کرے گا انہوں نے پوچھا کیوں بولا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں اسماعیل کا عظم دیکھ کر شیطان کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا بیٹے کے انکار پر شیطان نے باپ کا رخ کیا اور بولا کہ شیف کہاں کا ارادہ ہے حضرت نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے گھاٹی پر جا رہا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر بہکایا ہے کہ اپنے لڑکے کو قربان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ خدا کے دشمن میرے پاس سے دور ہو جا میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا تین مقامات پر شیطان نے یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی ناکام کوشش کی اور وہ تین مقامات جمرہ اقبہ جمرہ غستہ اور جمرہ کبرا ہے ان تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو سات سنگ ریزے مارے آج بھی مسلمان دوران حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آدھا کرتے ہیں سویر نامی پہاڑی کی گھاٹی میں پہنچ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے فروا بردار اور سابر بیٹے نے عرض کی کہ ابباجان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے بیٹے نے اپنے باپ سے یہ بھی کہا کہ میرے بندھن تس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا مبادہ میرا کون آپ کے کپڑوں پر لگے اور میرے عجر میں کمی ہو اور کون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو اور مجھے زباہ کرتے ہوئے پہلو کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے کہ مجھے خطرہ ہے پدرانہ شفقت آپ کے دل میں رکت نہ پیدا کرتے شوری تیزی سے میرے گردن پر چلائیے گا تاکہ میرے لئے دشواری نہ ہو کیونکہ موت ایک سخت چیز ہے اور جب آپ میری ماں کے پاس جائے تو ان کو میرا سلام کہنا اور میری قمیز میری ماں کو دے دینا تاکہ انہیں سبر آ جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بدن پر سفید قمیز تھی آپ نے والد سے کہا کہ اسے اتار لیں کہ کفن کے لیے کوئی اور کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کیسے اندہ مددگار ثابت ہو رہے ہو اسمائیل علیہ السلام کو اچھی طرح باندھ کر پیشانی کے بند لٹایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری تیز کی اور بلکوم پر چلا دی اللہ نے چھوری پلٹا دی قرآن زیشان کے مطابق اسی وقت ایک ندائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جبریل امین نظر آئے جن کے ساتھ ایک سنگو والا مینڈہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا فیدیا ہے جبریل امین نے تکویر کہی اور مینڈے نے بھی تکویر کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بھی تکویر کہی مدارک تنزیل میں ہے کہ دنبے کو زباہ کرتے وقت حضرت جبریل امین نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو اسمائیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد پڑھا اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی آزوائش کے وقت اپنے محبوب بندوں کی یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے ان کلمات کی ادائی کو لازم قرار دے دیا یہی وجہ ہے کہ اب یہ کلمات نو ذو الحج کی صبح سے تیرہ ذو الحج اصل تک ہر فرض باجمات نماز کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے پھر منہ کی قربان گاہ میں مینڈے کو زباہ کر دیا گیا حضرت ابراہیم کے خواب سے متعلق صاحب مدارک تنزیل لکھتے ہیں کہ خواب پر غور و خوص کرنے کی وجہ سے آٹھ ذو الحج کو یومت ترویہ یعنی خواب کا روز کہا جاتا ہے پھر نوی کی رات کو دوبارہ خواب آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اسے یومِ عرفہ یعنی پہچاننے کا روز کہا جاتا ہے اور تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا پکا ارادہ کر لیا اس وجہ سے اسے یومن نہر یعنی قربانی کا روز کہا جاتا ہے ابن حشام اسیرت النبویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی وفات کے بعد انہیں حجر اسمائیل کے مقام پر دفن کیا گیا اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کو اس نیت سے کہ لوگوں کے پاؤں تلینائے زمین سے تھوڑا اوپر بنایا اور اس کے اطراف کو محصور کیا بعد میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا حجر اسمائیل وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت پر سکونت اختیار کی تھی بعد میں اس مقام پر لکڑیوں کا ایک سائبہ بنایا گیا جہاں پر حضرت اسمائیل اور حضرت حاجرہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے حضرت حاجرہ کے وسال کے بعد قبیلہ جرہم والوں نے اسمائیل علیہ السلام کی شادی اپنے قبیلے کی لڑکی امارہ بنتے سعید سے کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے بعد بیٹے اسمائیل سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو غیر حاضر پا کر اسلام نے فرمایا جب تیرا خامند آئے تو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے حضرت اسمائیل تشریف لائے اور نبوت کی خوشبو محسوس کی تو پوچھا کہ کوئی آیا تھا بیوی نے کہا کہ اس شکل و صورت کی ایک بزرگ آئے تھے مجھ سے آپ کے بارے میں اور ہماری گزر بسر کے متعلق پوچھ رہے تھے میں نے کہا تنگ دستی ہے حضرت نے پوچھا کہ آپ کوئی پیغام چھوڑا بولی کہ ہاں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لوں آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے انہوں نے آپ کے ناشکری والے رویے کی وجہ سے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں چنانچہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے کر ایک اور عورت سے نکاح کر لیا ایک عرصے تک حضرت عبراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے ایک روز پھر آئے لیکن حضرت اسمائیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو پائی بیوی نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش میں گئے ہیں حالات پوچھنے پر بتایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور ساتھ ہی اللہ کی حمد و سنہ بھی بیان کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے بولی پانی اور گوشت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت دے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو حضرت اسمائیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا اس نے پورا ماجرہ کہہ دیا پوچھا کہ کوئی وسیعت کی تھی بولی ہاں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے اور آپ میرے دروازے کی چوکھٹ ہیں آپ کے صبر و شکر کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں حضرت عبراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے مگر تیسری بار پھر تشریف لائے اب کی بار اللہ کا حکم تھا کہ کعبے کو تعمیر کریں جب آپ پہنچے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا وہ تیر بنا رہے تھے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے باپ بیٹا بغل گیر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے فرمایا کیا تو میری مدد کرے گا کہا کیوں نہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں اللہ کا ایک گھر بناو اور پھر کعبت اللہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اسمائیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار بناتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران امارت جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا جب خانہ کعبہ تعمیر کو پہنچا تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پھکارے تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس نامی پہاڑی پر چڑھ کر پھکارا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہو پیومبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پانچ سال پہلے کعبہ کی ویرانی کے بعد جب خوریش نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی تو یہ شرط رکھی کہ اس کام میں فقط مال حلال صرف کیا جائے گا لیکن مال اعتبار سے مکمل تعمیر کی استطاعت نہ رکھنے کی بنا پر خانہ کعبہ کی وسط میں کچھ کمی کر دی اور حجر اسمائل کے اطراف صرف پتھر لگایا گیا تاکہ تواف کرنے والے اس کے پیچھے سے کعبہ کا تواف کریں حجر اسمائل کی دیوار منصور اباسی کے دور حکومت تک عام پتھروں کی تھی جس پر ایک سو چالیس ہجری میں منصور نے سنگ مرمر لگوایا یہ مقام ظہور اسلام سے پہلے بھی احترام اور تقدس کا حامل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے لیے اس کے اندر ایک خاص جگہ متین تھی جہاں کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی تورات میں حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے بارہ بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے اور یہ قبیلے انہی سرداروں کے ناموں سے مشہور ہوئے انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں آباد ہوئیں اور یہی بارہ بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے قاضی محمد سلمان سلمان لکھتے ہیں کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے جنہوں نے سرزمین عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف مصر میں اپنے ننحال تک جا ملے اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک گئے اور شام کی طرف بھی جا ملے جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند قیدار نہایت نامور ہوا اس کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس حرم کی حقوق پورے کیے جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درس کا تھی قیدار کے اولاد میں سنتیس پشت کے بعد ادنان اول نہایت علالعظم شخص گزرا ہے اس کے چھوٹے بھائی اک نے یمن میں سلطنت قائم کی ادنان کے بعد اس قوم پر بنو جرہم کا قبضہ ہو گیا اگرچہ وہ اس کے معمود تھے لیکن بنو جرہم نے ان کو دو سو سات عیسوی میں مکہ سے نکال دیا کیونکہ بنو اسمائیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہ دیا تھا ابن اصحاب کے مطابق حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وفات ایک سو چھتیس سال کے عمر میں ہوئی آپ اپنی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ احاطہ حتیم میں دفن ہے داستان انبیاء سیریز کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مسترد ذرائع پر مبنی ہو مزید اسی طرح کے حوالاجات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کومنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں